موسیقی مواسس سامین حضرات صدقہ اسلامی کی یوٹیوب چینل کی ایک بہترین پیشکش حاجی تصنیم عارف کی آواز میں قاری انوار عالم ادھے پوری کا لکھا ہوا یہ ایک اور بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کو موسیق سے سمارا ہے کشور ملہوترہ جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دھریا گنج نئی دلی ریکارڈسٹ چندر گاندی جی ہیں سامین حضرات ویسے تو رمضان میں بہت سارے واقعے آپ سن رہے ہیں لیکن یہ واقعہ جو آپ آج سننے جا رہے ہیں یہ تھوڑا الگ اٹھ کے ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ایسا واقعہ رمضان میں اس سال صدقہ اسلامی کی یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے پیش کروں جو آپ بھی واہ واہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں مگر میری گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک اس کو پورا سنیے گا بڑی نوازش ہوگی آئیے سنتے ہیں رمضان کے مہینے کا یہ بہت ہی شاندار واقعہ رمضان کی کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو روزہ اور نمازوں کا کیا سلا دیتا ہے تو لیجے سامین صدقہ اسلامی کی پیشکش واقعہ رمضان کی شان ملحظہ کیجئے گا آجی تصمیم عارف کی آواز میں سنو گزرے ہوئے حالات کا چرچالبوں پر ہے سنو گزرے ہوئے حالات کا چرچالبوں پر ہے مہین رمضان کا انوار یہ قصہ لبوں پر ہے مہین رمضان کا انوار یہ قصہ لبوں پر ہے سنو گزرے ہوئے چرچالبوں پر ہے مہین رمضان کا انوار یہ قصہ لبوں پر ہے مہین رمضان کا انوار یہ قصہ لبوں پر ہے ہدایت کے یہ موتی دے رہا ہوں مہین رمضان کا انوار عمل کرنا سدا عجرِ عمل کی آس تم رکھنا ہر اچھے کام کا اچھا سلا مولا سے ملتا ہے خضا کی وادیوں میں بھی خوشی کا پھول کھلتا ہے تھا ایک انسان شہر میں جس کو حاصل بد نصیبی تھی عطائے رب سے دو بچے تھے اور بے حد غریبی تھی بڑی لڑکی تھی اس کی نام بیٹی کا رکعیا تھا جو لڑکا تھا غلام مصطفی بیٹی سے چھوٹا تھا وہ دونوں حکمیں والدین کو خاتر میں لاتے تھے قریبی ایک مکتب میں وہ دونوں پڑھنے جاتے تھے اسی مکتب میں ایک لڑکا امیری خاندہ کا تھا مہتہ تھا جو سارے شہر میں اس گل ستاں کا تھا تھا اس کا نام عامل نوجوان تھا اور دولت تھی رکعیا ناظنی سے غائبانا اس کو علفت تھی رکعیا کے رخیں تابا پہ غربت کی نشانی تھی رکعیا کے رخیں تابا پہ غربت کی نشانی تھی پڑھائی کر رہی تھی باپ ماں کی مہربانی تھی پڑھائی کر رہی تھی باپ ماں کی مہربانی تھی بوئے بیمار اس کے باپ ماں دنیا سے مو موڑا تڑپتا دونوں بچوں کو اکیلا دہر میں چھوڑا پڑھائی بندر قعیا کی ہوئی اسکول بھی چھوڑا زخم پر زخم کھائے وقت نے ایسا ستم توڑا اسے ماں باپ یاد آتے تھے جب دل و ہون کھاتا تھا غلام مصطفہ کو دیکھ کر تسکین پاتا تھا نمازوں کی تھی پابند جان تھی اوروبان روزوں پر دعا کرتی تھی یا رب رحم کر اپنوں پہ غیروں پر گناہوں کو میرے ماں باپ کے یا رب بنا کر دے غریقِ رحمت و انوار کر جنت عطا کر دے لاحد پر ان کی یا رب بارشیں انوار ہو جائے تیری رحمت سے روحِ باپ ماں سرشار ہو جائے رحم کر یا الہی شاہِ بطا کے وسیلے سے مجھے تُو رزق دے یا رب میری محنت کے ہیلے سے غلامِ مصطفیٰ کو یا الہی کامیاں بھی دے غلامِ مصطفیٰ کو یا الہی کامیاں بھی دے عطا کر علم کی دولت اسے تُو سر فراضی دے عطا کر علم کی دولت اسے تُو سر فراضی دے برابر بھیجتی پڑھنے اسے خرچہ اُٹھاتی تھی سلائی کر کے بھائی کے لیے پیسہ کماتی تھی رکھے پیتر پہ روزے نہ توانی ہو گئی قائم جوانی کی بہاروں میں خضاں کا آ گیا موسم خبر ملتے ہی عامر اس سے ملنے کوئی دھر آیا رقیہ کی یہ حالت دیکھ کے دل اس کا بھر آیا دوا اس کو دل آئی اور خرچے کو رقم دے دی رقیہ نے کیا شکر خدا جو تھی رقم لے لی کیا پھر پیار کا اظہار بھی اس نے رقیہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں فضل مولا سے یہ سن کر رو پڑی احساس تھا اپنی غریبی کا کہا عامل تمہارے سر پہ ہے سہرا امیری کا زمین و آسمان کا فرق کیسے راس آئے گا تمہیں لانت ملے گی ہر کوئی تانے سنائے گا بڑی مشکور ہوں جو آپ نے مجھ کو نوازا ہے بڑی مشکور ہوں جو آپ نے مجھ کو نوازا ہے خدا را توڑ دو جو آپ کے دل کا ارادہ ہے خدا را توڑ دو جو آپ کے دل کا ارادہ ہے خدا را توڑ دو جو آپ کے دل کا ارادہ ہے موسیقی کہا آمیر نے پیاری رس میں دنیا کو نبھاؤں گا زمانہ چھوڑ کر پیچھے تمہیں دلہن بناؤں گا غلامِ مصطفیٰ نے پاس ہونے کی سند لے لی تو پیرونی شہر میں اس کو پہنچانا پڑا جلدی گیا تعلیم حاصل کرنے تنہا رہ گئی لڑکی بہت یاد آئے باپرما ہوا سب میں سے دل زخمی جسے سکھ چین کھو کے والدہ کے باد پالا تھا جو دل کے زخم کا مرہم تھا حسرت کا اجالہ تھا جدہ وہ بھی ہوا تنہائی اب جینے نہیں دے گی بڑا افسوس ہے کہ زہر بھی پینے نہیں دے گی سہر افتار کا منظر اسے بے حق سکون لاتا انہی جلوبوں میں کھوئے کھوئے دن اس کا گزر جاتا سلائی کر رہی تھی مہ رمضا کا مہینہ تھا مگر حسرت کا قسمت کے سمندر میں سفینہ تھا غریبی بے بسی سے دل پڑا رنجور رہتا تھا غریبی بے بسی سے دل پڑا رنجور رہتا تھا مگر یاد خدا سے ہر گھڑی معمور رہتا تھا مگر یاد خدا سے ہر گھڑی معمور رہتا تھا مگر یاد خدا سے ہر گھڑی مامور رہتا تھا موسیقی جا کر غریب شخص کی ہے نیک سی رب خوب رو دخ تر اسے میں چاہتا ہوں اور اس سے پیار کرتا ہوں نہیں جی پاؤں گا اس کے بنا اقرار کرتا ہوں وفا اس عہد کو کر کے زمانے کو دکھاؤں گا یقیناً میں شریک زندگی اس کو بناوں گا سنا جس خاندان والے نے اس کو تھی بڑی حیرت بنانا چاہتا ہے کوئی دل سہراؤں میں جنت مگر لالچ کی دنیا میں قدم جس شخص کا ہوگا جسے دولت سے ہو غربت سے اس کو پیار کیا ہوگا کہا والد نے جھنج لا کر ذہن تیرا ہوا باطل نہ دیکھی گھر کی عزت آ برو پیجا لگایا دل دم دم ناؤں کے گل بنجر زمین پر کھل نہیں سکتے کبھی بھی مفلس و نادار سے ہم مل نہیں سکتے تیری شادی کریں گے ہم کسی اونچے گھر آنے میں تیری شادی کریں گے ہم کسی اونچے گھر آنے میں اضافہ خوب ہوگا دیکھنا گھر کے خزانے میں اضافہ خوب ہوگا دیکھنا گھر کے خزانے میں اضافہ خوب ہوگا دیکھنا گھر کے خزانے میں یہ سن کر بولا آمیر زہر کھا کر جان دے دوں گا جو حق میرا ہے وہ تم سے بروزے حشر لے لوں گا بڑھی پھر بات اتنی باپ نے سر کو جھکایا تھا بڑے افسردہ دل سے اب اسے دھولہ بنایا تھا رکیہ کا نکاح جب ہو گیا لے کر چلے آئے سب ہی اہباب رشتے دار لب پر لفظ یہ لائے ہوئی کیسی یہ شادی جسوں میں تاشے تھے نہ با جا تھا ہر ایک محول شادی کا بڑا ہی روکھا روکھا تھا وہ سب روزہ نمازوں سے بڑے بے زار رہتے تھے نشے میں دولتوں شہرت کے تھے بے دار رہتے تھے رقیہ ہی تھی روزہ دار گھر میں اور نمازی تھی اسی باعث اسے حاصل وہاں کچھ سر پر آزی تھی جو ہیں اللہ والے امتہاں ان پر میں گزرتے ہیں وہ پھر بھی وزلے حق سے دامنے امید بھرتے ہیں جوانی کی بہاریں جل رہی تھی آتش غم میں جوانی کی بہاریں جل رہی تھی آتش غم میں سکون حاصل نہ تھا اس کو پڑی تھی جان جو کھم میں سکون حاصل نہ تھا اس کو پڑی تھی جان جو کھم میں سکون حاصل نہ تھا اس کو پڑی تھی جان جو کھم میں موسیقی 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 پھر گئی تھی غم گزرتے تھے شرابی تھے وہ دونوں باپ بیٹے روز پیتے تھے نہ تھا خوف خدا ان کو وہ میں خانوں میں جیتے تھے رکی ان کو سمجھاتی تو آفت اس پہ آ جاتی بیچاری گالیاں سن سن کے ان کی مال بھی کھاتی گلے میں ساس کے ایک ہار تھا چاہت بھرا تھا وہ جڑے تھے اس میں موتی بیش قیمت خوشن ماں تھا وہ چھپا کر خودی اس کو گھر میں ہنگا ماں کیا اس نے سنا جب شور آئیں عورتیں تو یہ کہا اس نے گلے کا ہار چوری ہو گیا جو بیج قیمت ہے یہ بولی عورتیں شک ہے کسی پر کس کی حرکت ہے کہا شک ہے رقیہ پر یہ ایک منحوس عورت ہے چُرایا ہے اسی نے ہار یہ اس کی حقیقت ہے لگائی مار سب نے ہوش تھا زیر و زبر اس کا لگائی مار سب نے ہوش تھا زیر و زبر اس کا مخالف ہو گیا ایک آن میں ہر ایک بشر اس کا مخالف ہو گیا ایک آن میں ہر ایک بشر اس کا مخالف ہو گیا ایک آن میں ہر ایک بشر اس کا خبر پا کر غلامِ مصطفیہ آیا بہن کے گھر مہلے کے معزز شخص بھی لایا بہن کے گھر گلے مل کر وہ اپنے بھائی سے جی بھر کے روتی تھی لگے جو دامنے اس امت پہ تھے وہ داغ دھونتی تھی گہا رو رو کے بھائی باپ ماں زندہ اگر ہوتے زمانے کی نگاہوں میں نہ ہم یوں دربدر ہوتے میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ منظور کرتی ہوں گلے شکوے نہیں رب سے میں جیتی ہوں یا مرتی ہوں غلامِ مصطفیہ کی چیخ نکلی آہا بھرتا تھا گلے مل کر بہن کو سبر کی تلقین کرتا تھا موزز شخص جو تھے ساتھ میں پھر ان کی ہمت سے بہن کو لے کے اپنے گھر چلا آیا عقیدت سے بہن کے ساتھ بھائی بار روزوں کا اٹھاتا تھا وہ محنت اور لگن سے شہر میں روزی کماتا تھا ہوا عامر کے گھر کا حال کیا آگے ذرا سنیے ہوا عامر کے گھر کا حال کیا آگے ذرا سنیے ملا اللہ سے جو ظلم اڑھانے کا سلا سنیے ملا اللہ سے جو ظلم اڑھانے کا سلا سنیے ملا اللہ سے جو ظلم اڑھانے کا سلا سنیے جوے میں ساری دولت ہارو بیٹھا باپ آمیر کا بچانا ایک پیسہ سب خزانہ لٹ گیا گھر کا کہا آمیر نے ماں سے دیجئے پیسے مجھے لا کر دیا وہ جو ہارو مانے اور کہا یہ پیچ لو جا کر جو دیکھا ہار سارا راز مغفی کھل گیا اس کا وقار زندگی سب خاک میں اب مل گیا اس کا سمجھ میں آیا جو ہم نے رقیہ کو ستایا ہے اسی کا عجر ہم نے بارگاہ رب سے پایا ہے سبھی نے توبہ کی پابند ہوئے روزہ نمازوں کے بفضلِ قبریاں پھر لوٹ آئے دن بہاروں کے رقیہ کو بلا کر اپنے گھر لائے عقیدت سے عداوت بھول کر اب پیش آتے تھے محبت سے ملا جو ہار کا پیسہ لگایا سب تجارت میں اضافہ ہو گیا پھر مرضی مولا سے دولت میں انہیں روزہ نمازوں کا خدا نے یہ سلح بخشا ملی انوار عزت شہر میں اور مرتبہ 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 بخشا